رحمت اللہ و برکاتہو میرے پیارے ناظرین رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعات الودا کہتے ہیں جمعات الودا کی نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے اس کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے عورتیں یہ نماز پڑھیں گی یا نہیں یعنی عورتیں جمعات الودا کی نماز پڑھیں گی یا نہیں انشاءاللہ آج ان تمام مسائل پر آپ کے سامنے تفسرہ کریں گے تو میرے پیارے ناظرین ہر مومن آقل بالغ مرد پر جمعات الودا کی نماز فرض ہے میرے پیارے ناظرین جمعات الودا کی نماز ادا کرنے کے لیے شرط ہے جمعات یعنی جمعات شرط ہے یعنی امام کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کم از کم تین مقتدی کا ہونا ضروری ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز جمعات الودا واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کان تک ہاتھ لے جائیں گے اور نیت باندھ لیں گے پھر سنہ پڑھیں گے اور سنہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے اور خاموشی کے ساتھ آپ امام صاحب کی قیرت سمات کریں گے یعنی امام صاحب جب قیرت کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے پھر پہلی رکعت میں جس طرح سے امام رکوع سجود کریں گے پھر رکوع سجود کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت میں بھی آپ کو امام صاحب کی قیرت کو سمات کرنا ہے پھر رکوع سجود کرنے کے بعد ابتہیات پڑھیں گے درود ابراہیم پڑھیں گے دعا معاشورہ پڑھیں گے اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ سلام پیر لیں گے اسی طرح سے جمعات الودا کی نماز پڑھی جائے گی خلاصہ یہی ہوا کہ جس طرح سے ہر جمعات الودا کی نماز پڑھی جاتی ہے جمعات الودا کی نماز بھی اسی طرح سے پڑھی جائے گی میرے پیارے ناظرین عورتوں کے لیے جمعات الودا یا جمعات الودا کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے تو عورتیں گھر میں نماز پڑھیں گی اور کب پڑھیں گی جب مسجد میں جمعات الودا کی نماز ہو چکے گی اس کے بعد عورتیں گھر میں زہر کی نماز پڑھیں گی جمعہ یا جمعات الودا کی نماز نہیں پڑھیں گی اور عورتوں کے لیے جماعت قائم کرنا بھی جائز نہیں ہے اور عورتیں مسجد میں بھی نہیں جا سکتی ہیں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی لیکن وہ زمانہ پاک و صاف تھا وحی کا نزول ہوتا تھا اس زمانے میں لیکن یہ زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے اس لیے ہمارے فقہ اکرام نے عورتوں کے لیے مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے اور گھر میں ہی نماز پڑھنے کے لیے حکم فرمایا ہے اور گھر میں بھی عورتیں جماعت نہیں کر سکتی ہیں تنہا کیونکہ جماعت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جس طرح سے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح سے جمعہ الودا کی نماز مرد حضرت ادا کریں گے اور عورتیں گھر میں زہر کی نماز ادا کریں گی امید ہے ناظرین آپ کو یہ تمام مسائل اچھے سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اپنے دوست و حباب میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ